بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو سب خیر و عافظ ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ویزویل پروگرامنگ سی ایس چار سو گیرانہ کی اسائنمنٹ نمبر وان فال دوہزار تئیس کی کمپلیٹ گارلیند دوں گا اس اسائنمنٹ کے دوستو جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ پندرہ نومبر دوہزار تئیس ہے اور اس اسائنمنٹ کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ ٹونٹی ہیں اس اسائنمنٹ کو کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے ویزویل سٹوڈیو لیٹس ورزن کی ویزویل سٹوڈیو لیٹس ورزن آپ نے کہاں سے ڈونٹ کرنا ہے وہ آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا لیکن یہاں پہ جو چیز دیکھنے ماریہ ہو جو ہے آپ نے اپنی خود کی ویو آئیڈ دکھانی ہے اپنے خود کا نام بتانا ہے اور اپنا خود کا سی جی پی بتانا ہے یہ کہہ رہا ہے مرش کرنا ہے اس کے لئے کوئی چیز یہاں بھی یاد رکھی گا سرگرہ نے جو آپ نے فائل سمیٹ کرنی ہے وہ آپ کی زیب فائل ہوگی اس زیب فائل کے اندر تین چیزیں ہوگی پہلا سی شاپ کی کوڈ فائل ہوگی آپ کی سنگنڈ نمبر کے اوپر آپ کی جو ایکزیمل فائل ہے جو سر نے آپ کو سنڈ کی ہے وہ ایکزیمل فائل ہوگی لیکن اپڈیٹڈ جس میں آپ کا نام آپ کی آئیڈی وہ لگی ہوگی اپڈیٹڈ فائل ہوگی جو سر نے آپ کو ایکزیمل ف فائل مطلب جس میں آپ کی آئٹپوٹ آؤٹپوٹ کی ویڈیو ہوگی جو آپ نے آؤٹپوٹ رن کرنی ہے اس کا آپ نے پہلے ایک سکرین رکارڈ کے تھو مطلب آپ پہلے سکرین رکارڈر دونلوڈ کرو اور اس سکرین رکارڈر کے تھو آپ اپنی آؤٹپوٹ کی سکرین رکارڈنگ کریں گے اور رکارڈنگ کر کے آپ پھر دن کیا کروگی جناب اس کو کنورٹ کروگے گیف کے اندر گیف کے اندر کیسے کنورٹ کرتے ہیں وہ لاسٹ میں انشاءال میں آپ کو بتا دوں گا اب سب سب سے دوسر آپ کی جانتی ہے ویڈیو سٹوڈیو کو ویڈیو سٹوڈیو لیٹس وڈیو سٹوڈیو آپ که دونلوڈ کروگی اس کا بتا دیتا ہوں آپ نے سمپلی ہماری اوفیشل ویب سیٹ پر آنا ہے kstlearningweb.blockspro.com یہاں بھی آپ کو ایک option ملتا ہے software's کا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تھوڑا scroll کر کے نیچے آئیں تو یہاں بھی دوستو آپ کو دیکھیں سیمن نمبر کو بھی دکھا وہ مل رہا ہے ویڈیو سٹوڈیو فار ڈیویلپمنٹ آپ سمپلی یہاں پہ click here for download کے اوپر click کریں جب آپ یہاں پہ click here for download کے اوپر دوستو click کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی window آئے گی Microsoft کی آپ نے تھوڑا scroll کے نیچے آجنا ہے جب دوستو آپ scroll کر کے تھوڑا نیچے ہوگے تو یہاں بھی دیکھا ہوں made the visual studio family اب یہاں بھی ایک لکھا ہوا ہے visual studio اور دوسرا لکھا ہوا ہے visual studio code آپ نے اس کو download کرنا ہے visual studio کو نہ کہ visual studio code تو آپ نے visual studio کو نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے download visual studio تو جب آپ اس download visual studio و لے button کے اوپر اسے مہت سے لکھ جائیں گے تو یہاں بھی آپ کو تین ورزن مل رہا ہے community professional and enterprise آپ نے community version download کرنا ہے تو یہاں بھی لکھا ہوا community 222 آپ جیسے اس کو click کروں گے تو فوراں سے دوستو آپ کو یہ next page پہ لے جائے گا اور automatically آپ نے next page پہ جا کے کچھ نہیں کرنا یہ automatically اس کا جو setup ہے download کا وہ download کرنا start کر دے گا ٹھیک ہے جب دوستو وہ 5mb کا تقریبا setup ہوگا جب وہ download ہو جائے گا then اس کو آپ مزید کرو گے install اب وہ proper سے install کیسے کرتے ہیں visual studio کو install کرنے کی ویڈیو کا لنک میں آپ کو اپنی اسی ویڈیو کی description part میں پروائیڈ کر دوں گا آپ اس ویڈیو کو watch کر کے اسے install کر سکتے ہیں لیکن یہ بات یا رکھئے گا انسٹال کرتے ہوئے آپ کو تقریباً 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں یہ ویڈیو بہت heavy software ہے بہت heavy ڈی ای ہے ٹھیک ہے یہ بات یا رکھئے گا اگر آپ جاتے دوستو اتنا heavy ڈی ای بجائے install کرنے کے بجائے download کرنے کے اگر تو خود کرنا تو فیٹس تو مجھ کوئی issue نہیں آپ یہاں سے download کرنا آپ کو بتا دیا download کرو انسٹال کرنے کے لئے میں ویڈیو لنک دے دوں گا آپ simply اسے انسٹال کر لو لیکن اس کے لئے انٹرنیٹ کنیکشن بڑھا آپ کا پاس ہیوی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ ہم سے پیڈ میں بنوائیں گے تو ہم آپ کو پیڈ میں بھی بنا دیں گے یہ تو میں آپ کو بتا دیا ویڈیو کو download کرنا اور اس کو انسٹال کرنے کا بھی میں نے ویڈیو دسکرپس پارڈ میں آپ کو پروائیٹ کر دوں گا اب دوسو نیکسٹ جب آپ ویڈیو سٹوڈیو کے دوسو download اور انسٹال کر لوگے then آپ نے ویڈیو سٹوڈیو کرنا ہے open تو ویڈیو سٹوڈیو کو open کیسے کرتے ہیں اس کے لئے دوسو سمپل جب آپ اسے انسٹال کر لوگ تو آپ نے اپنے ویڈیو سٹوڈیو میں جانا ہے یہاں بھی جانا ہے آپ نے سرچ کرنا ہے ویڈیو سٹوڈیو جب دوسو آپ سرچ کرتے ہیں ویڈیو سٹوڈیو تو آپ کو ملتا ہے ویڈیو سٹوڈیو اس کا ورزیں دکھا ہوگا تو میں یہاں بھی اپنے کلک کر دیا تو فورم سے ویڈیو سٹوڈیو وہ open ہو جائے گا تو جس طرح میرے پاس یہ ویڈیو سٹوڈیو آلیڈیو اپن ہے اب جب آپ ویڈیو سٹوڈیو کو فرس ٹائم ایسے open کریں گے ویڈیو سٹوڈیو کو فرس ٹائم ایسے open کریں گے سب سے پر آپ کی سامنے وینڈو آئے گی تو یہاں پر complete guide کرتا ہوں اب جب آپ انسٹال کرنے کے بعد ویڈیو سٹوڈیو کو open کرو گے تو اپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح آپ کی سامنے وینڈو آئے گی پاپ آئے گا اس طرح کا یہاں پر اس طرح آنے کے بعد دوسر آپ نے یہاں پر create a new project کے اوپر کلک کریں گے جب آپ create a new project کے اوپر دوسرو کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اوپر تین drop down مل دیں گے all languages all platforms اور all project type آپ نے یہاں پر all languages جو drop down ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو c shop اپنے c shop کے اوپر کلک کر دیں جیسے اب c shop پر کلک کرو گے تھوڑا سا آپ کو اوپر کلک کر دیں گے یہ ڈیفرنٹ options جب یہاں سے c shop select کلک کرو اس کے بعد آپ نے scroll کر کے یہاں نیچے جانا ہے اور یہاں پر بڑھا کے ڈونڈنا آپ نے یہاں پر ڈونڈنا ہے console application تو یہاں پر آپ نے ڈونڈنا console application آگے لکھا ڈارٹ نیٹ فریمبر تو یہاں پر آپ کو ملے گا console application تو یہ مل گیا دوسروں یہ لکھا ہوا ہے console app آگے رہون تو آپ نے اسی کو choose کرنا ہے اس کے علاوہ کسی ادھر چیز کو choose نہیں کرنا ٹھیک ہے console app ڈارٹ نیٹ فریمبر آپ نے اس کو پر ایک دفعہ کلک کرنا جسی دوسروں آپ اس پر کلک کرو گے اس کے بعد یہاں پر سیمپلی آپ نے نیکسٹ کو پر کلک کرنا ہے جسی دوسروں آپ نیکسٹ کو پر کلک کرو گے تو یہ آپ کا جو project بننے جا رہا ہے یہ بائی ڈیفارٹ آپ کے کمپیوٹر کے اندر یہ دکومنٹس والے فولڈر میں جا کے کریٹ ہوتا ہے یہ بات یہاں رکھیے گا تو آپ نے اس کو یہاں پہ ہی کریٹ کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ سے پوچھا آپ کے project کا name تو آپ نہیں دوسروں آپ نے project کا name جو ہے وہ کیا رکھیں اپنی وی آئی ڈی کے carding سیٹ کر لیں اچھی بات ہے کہ اپنی وی آئی ڈی کے carding سیٹ کر لیں میرے خیال سے یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ نے name کیا رکھنا ہے کہ کہا ہوا ہے نہیں میرے خیال کیا کہ یہاں پہ یہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے project کا name کیا رکھنا ہے نہیں ساں نے ایسا کچھ نہیں کہا اس لئے آپ اپنی وی آئی ڈی کے carding ہی رکھیں گا اس کا نام ٹھیک ہے اپنی وی آئی ڈی جو بھی آپ کی وی آئی ڈی بی سی وان ٹو تری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن یہ آپ کی وی آئی ڈ ہے ٹھیک ہے تو اپنی وی آئی ڈی ایز اپنی project name choose کرنے کے بعد پھر دینا آپ نے یہاں پہ create button اس کے اوپر click کرنا ہے جب آپ create button کے اوپر click کریں گے تو کچھ ہی دیر کے اندر یہ آپ کو اس طرح کے file create کر کے دے دے گا جب file create کر کے دے دے گا تو یہاں پہ دیکھیں کچھ code پہلے سے رکھا ہے آپ نے اس code کو remove نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کی کام code ہے اب next اس code میں مزید آگے code write کرنے سے پہلے ایک چیز بتاتا چلوں جو سر نے آپ کو file test.examl اس file کو آپ نے اس کے اندر import کرنا ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے دوستو کہ آپ نے یہاں پہ right click کریں add کے اوپر click کریں یا exist item کے اوپر click کریں اس کو add کرنے لیکن دوستو یہ اس طریقے سے آپ کے بہت سے students کا error یہ confirm بات ہے اس لیے بجائے آپ بعد میں پرشان ہو آپ کا بعد میں error ہے اس سے بھی ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں جس سے کیا کرو گے آپ آپ جو آپ نے .examl جو آپ نے cs419 کی جو آپ کی question file zip file جب آپ نے اس zip folder ایک چیزیں آپ کو تین چیزیں بے جیدی ایک question file بے جیدی اور ایک آپ کو output سارت نے file بے جیدی اور ایک آپ کو سامنے test نام کی file بے جیدی جو کہ xml file آپ نے دوستو یہ جو test والی file سارت نے بے جیدی آپ کو xml آپ نے اس کو یہاں سے کرنا ہے copy کیا کرنا ہے اس test.examl file کو کرنا ہے اس test file کو copy کرنا ہے نہ کہ اوپر ms word کی file اسائنمنٹ والی question file اس کو نہیں نہ یہ output یہ جو نیچے آپ کو کم کنیے آپ نے اس پیال دوستو آپ نے اپنا جو پروژکٹ ہے وہ کھاں بنایا ہے وہ آپ نے کریٹ کرے دکومنٹ فولڈر میں کیونکہ بائی ڈفال دوسو جب بھی ہم کوئی نیا پروژ کرتے ہیں تو بائی ڈفال ڈاکومنٹ فولڈر میں آپ نے سمپلی دوسو آپ نے اس test.examl فال جو سار نے میں بے جیدی اس کو کوپی کیا یہاں سے آپ نے چل جانا ہے آپ پڑھا دیکھیں بیس سی وانتو تری فوالد ایک نامر سارے آخر لیکن تو آپ نے سمپلی اس اپنی ویو آئی ڈی والے پر دبل کلک کر دینا ہے جب آپ دبل کلک کریں گے تو دوسروں آپ کے یہاں پر ملیں گی دو اپشن ایک پوالہ اور ایک ضیب فائل آپ نے یہ اوپر پہلا ہے پیلا ہے فشٹی والا فولدر اپ اپ کی ویو آئی ڈی کی نیم کے ساتھ آپ نے سمپلی اس فرسٹی والے پر دبل کلک کریں گے جیسے آپ ڈس پہ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کو لے جائے گا اس طرح کی ایک location کے اندر یہاں پہ لانے کے بعد آپ کو ایک folder ملتا ہے bin کا آپ نے simply bin میں چلے جانا ہے جب آپ bin میں جاؤ گے تو وہاں پہ دوسر آپ کو ایک folder میرے گا ڈی بگ کا آپ نے simply ڈی بگ میں چلے جانا ہے جب دوسر آپ ڈی بگ میں جاؤ گے تو ڈی بگ میں جانے کے بعد آپ نے وہ جو فائل وہاں سے test file جو سار نے آپ کو دوسر آپ کو بے جیتی وہ وہاں سے copy کر کے یہاں بے دوسرے کیا پہ دیں گے اس طرح سے کر دی پیسٹ ٹھیک ہو گیا سمجھا کہ سال نے test file آپ کو بے جیتی اس کو copy کیا اور آکر یہاں بے آپ نے اپنا جو پرایٹ کے folder تھا اس میں آکر دین اس کے اندر آپ کی ویو ایڈی کا folder تھا اس میں بین ایک folder بین folder کے اندر ڈی بگ folder ڈی بگ folder کے اندر آ گیا آپ نے simply سال والی test.xml file یہاں پہ رکھ دی یہاں رکھنے کے بعد اب آپ نے next کے کرنا ہے وہ بتا رہتا ہوں next دوستو آپ نے یہ کرنا ہے جو ابھی ابھی آپ نے یہ جو آپ نے فائل بنائی ہے اس فائل کے اوپر یہ جو آپ کو using ساری 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 لائبرریز دکھائی دے رہی ہیں ان لائبرریز کے نیچے دوستو آپ نے ایسے انٹرپرس کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک نئی لائبرری یاد کرنی ہے using using space system dot آگے آپ نے لکھنا ہے xml آگے آپ نے لکھنا ہے dot اور اس کے بعد link یہ لکھیا آپ نے لنک لکھنا ہے آپ نے لنک لکھ دیا اور اس کے بعد ساری 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 لگا دیا تھوڑا زوم کرتا ہوں آپ کے ساری کے لئے بلکہ زوم کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو امیدہ نظر آڑا ہوگا دوستو تو یہ لائن دوستو آپ نے لکھ لیے نہیں ہے مطلب آپ نے ان تمام ایڈرپرس کے نیچے یہ ہے اور یہ مزید لائن آپ نے ایڈ کر لیے نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ یہ لائن ایڈ نہیں کرو گے تب تک آپ کی xml فائل اٹیچ نہیں ہوگی تو آپ نے لکھ لیا ہے using system.xml.link system.xml.link system.xml x capital.xml l capital اتنا دوستو کرنے کے بعد آپ نے کہاں آجانا یہاں پہ یہ جو رکھا ہوا ہے static wide main اور یہ main کا جو body opening and closing bracket آپ نے اندر ایسے enterprise اس body کے اندر آجانا جب دوستو آپ اس body کے اندر آوگے تو یہاں پہ آپ نے باقی سارا code رائٹ کرنا ہے باقی سارا code آپ نے کون سارا write دکھا دیتا ہوں one by one line copy کرتا ہوں پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں آپ کو ساست پتا چلتا رہے اب اسو آپ نے یہ جو main کی opening and closing bracket تھی اس bracket کے اندر آکے آپ نے یہ لائن لکھ دینی ہے کیا لائن لکھنی ہے آپ نے لکھنا ہے x capital document یہ سیم ایسٹیز آپ نے لکھنا ہے آپ کو ایزلی نیدر آسکے یہاں پہ آپ کو ایک اپشن ملتا فونٹس & کلرز کا یہاں پہ آئے یہاں پہ اپشن ملتا میں 18 کرتا ہوں اس کو 18 اور اس کو اکی کرتا ہوں یہاں پہ امید اب آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو یہ پہلے میں ایک لنک یہ ایڈ کی ہے اور اس کے بعد system.xml.link اس کے بعد میں یہاں پہ نیچے آگے اس میں آگے ہوں اور اس میں یہ لائن میں پیسٹ کر دیا یہ لائن میں پیسٹ کر دیا جب میں اس کو آپ نے کونسے لائن لیٹھنی ہے اور اس کو اپنے لیکھنا ہے اس لائن میں لیکھنا ہے اس لائن میں لیکھنا ہے یا لائن میں لیکھنا ہے منزل جب آپ کوئی اس لائن میں پیسٹ کر دیا یہاں پہ تو یہ لائنہ آپ نے پیش کر دی کونسی ہی وار صوری وار نہیں وار وار بسکر لئے دوسرے کی ویریابل نہ لانے کے لئے ہم وار لکھتے ہیں وار آگے student آپ کے ویریابل کا نیم ہے آگے کوئل لگا کے یہ جو آپ نے اپنی اگزیمل فائل کو لوڈ کر کے اس کو اگزیمل ویریابل رکھا نا اس ویریابل ساتھ ہم نیڈلا ڈیسینڈنٹ اور آگے آپ نے جو ویریابل تھے اس کو اکسس کر دیا دوسرے میں مرجکہ جانentes ویریابل کھتے ہیں تو اس ویریابل میں اپنی ایسا ہی رکھنا ہے اپنے ایسے ہی اسو怎么样 اس کو چیننگ ہوتی مجھنے ٹھیک ہے جو انف face ایک آگلی رن جان، ium جان کے بعد جان پھر آنے کے بعد جیسے لیکن آپ کو یہ لیکھنا ہے اس قرآن پھر ہے وال ان کے پیشے بھی کم مکن آگے четat open اور اس کے اندر میں ایسا اکسٹ Info اور پوری کے پوری دوستو آپ نے یہ جو فاری جنوب پر پوری پوری فاری جھو میں آپ کو دکھائیتا ہوں اس فاری جنوب پر پوری فاری جنوب کو پیجیا اور یہاں میں نے پیسٹ اس کو اس طرح آپ نے بھی کہا رہنا ہے کہ یہاں تک فارلن میں نے تک فار ایچ اگر اگر آن بیکٹ لگانے ہیں یہ اپنے میں بہر ایٹریشن ان ایٹریشن ایٹریشن این آگے آپ نے نکھنا ہے بسی لئے و وقت ست Learned یہ اپنے اس لوپے لئے لکھام dalej اس کے بعد اس کے بعدING اپنے اس یر آپ کو جاندی لکھانا ہے اپنے کا اپنے اس ملوں превرہ Chief یا آپ نے اس شخص لئے لکھانا ہے آئی roman لکھنے ہو یہ لیکھانا ہے اس ل 엄청 وقت ساتھ لکھنے ہیں اس اس آئی جانسی ک通 spill원도 یایا کی purchased آئیس پڑال در ک Leon لکھنے ہو اس کے لئے آپ کی .example فائل کے اندر جو آپ کو ڈیٹا دیا تھا اس ڈیٹا کے اندر ایک نیم نام کا اٹریبور تھا اس کی ویلیو یہاں میں ڈسپلی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے دوسری اٹریبور جو آئی ڈی والا تھا اس کی ویلیو آپ ڈسپلی کر رہے ہو اس کے بعد یہ تیسری لین ہے جس میں آپ ڈسپلی کر رہے ہو اور یہ آپ نے یہاں تک لکھا ہے تھوڑا ساگر کر دکھائیتا ہوں آپ کو یہ یہاں تک لکھا ہے یہ یہ کنسول ڈاٹر 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 ڈسپلی کر رہے ہیں اس کے بعد آگے سکتا ہوں اور یہ دکھو ڈارٹ ویلیو ڈارٹ ویلیو اور اس کے بعد رون بریکٹ بند اور اس کے بعد سامی کان لگا ہوا ہے چلیں یہ فارش روپ آپ نے کام کر لیا اب دوستو یہ جو فارش روپ آپ نے پوری بنا یہ یہاں تک یہ فارش روپ کی اپننگ اینڈ کلوزنگ اس کلوزنگ کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے پا اپنے پوری نیچے آجا ہوں اس کے نیچے int st number equal to اب یہاں پہ دیکھیں number کے میں n capital میں لکھا ہے ذرا کیرفلی code لکھی گا number equal to int dot pass اور اس کے بعد اندھر console dot read line اور یہاں پہ round bracket جو ہے ایک دفعہ open پھر دو دفعہ close ہو رہی ہے یہ کیرفلی code لکھی گا بار بار کہہ رہا ہوں بعد میں کہ یہ گلتی ہو رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ بعد میں باتیں مجھے سنئیے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس لئے دیکھیں میں آپ کو اتنا آسان ورڈنگ میں ایک لین کر دکھا رہا ہوں اس کو دوستو آپ نے سمپلی یہ لکھا آپ نے اس طرح سے کیا اس کو copy copy کرنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آگے paste کر دیا یہاں بھی اس طرح سے اپنے paste کر دیا اب دوستو یہاں پہ ایک چیز بتا دوں آپ کو اب یہ جو آپ نے یہاں پہ یہ لکھا رہا ہے اف یہ والا if لکھ ہے آپ نے اس if کے بعد آپ نے یہ جو اف ہے اس کی bracket اوپن کی اور اس کی اپنی اپنی اپنے اپنے اپنکی ب envoy aananان آؤ پیر اپنے۔ اس اس کے بعد ڈیادی کیا ہے This If کے بعد ہی اپنے ہ emotionalتی ٹ کار موار اس کے بعد دوستو آپ کو لئے مجھے financier کے بعد بڑے کرنی ہے اپنے Rak Bernvest کے بعد تدار کے پیر سے موجود تھی اور اس کے بعد پیر پوڑے اور اپنے بالانوں کو مشروح تمام کی گیا میں ساتان زندگی پوڑے کرو گیا یا سات لاؤں گا اس کے بعد ڈبلення ریجز لگا ہو mرت شرونfor اکب ریجز کی ریجز کی کไดے پہ دیکھیں پل جا آرکتا ہے نے کھا لخت پلب کرانا ایسا کہ Paar دیکھر آپ کو یہ لائن کھٹی کھٹی دا کیا اب سے نمیل deze کیا کر دیا سитесь تو یہ پر پلب کر ر sacar ہے اس لائن کھٹی دیگا اپنے اگز امل فائل کے اندر یوں اتریبوت ہے اس کا ریفرنس لے کے اس سیلیکٹنمبر والے ورائیابل کو دے رہے ہیں اسے بات کنسول ڈاڈر آٹر آٹھ کے اندر آپ نے لکھ لیا enter new name اور اسے نیچے آپ نے لکھا یہ والا نمبر اپنا سیلیکٹڈ اپنے اپنا نمبر ڈاٹ سیلیکٹر آٹر آٹریبوت ویلی یعنی یہ پوری لین آپ نے لکھ لیا ہے اس طرح سے یہ پوری لین آپ نے لکھ لیا ہے یہ پوری لین لیکن پر اپنے 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 اور مزیدی توisر آشک کے لکھا وہاں سے مزید تین لائنن مجھتی ہے اپنے رہے کہ یہ آپ پرت mostra خیمد نہیں کریں توی پرتے کرر کہا تو اس آشکر دھروف یہاں ہے دونچوں کو دھر آنےani یا دکھانا اپنے تھوز ہوا learned ہوتا کسف کے لکھنا پر اپنی تین لائنن بعدے تین لائن drastically لکھانا وہ کani LIVE اور ملعا کرتا باہر یہاناو اس طرح سوالی شب گٹی اور اس کے بارے بنا لے نہیں آپ کا اور اس کے بعد دیکھیں یہ تین ویڈلاس پر کلوز ہو رہی ہیں یہ ایسی رینڈ دیں گے آپ نے چلانے یہ کوٹ سارا کمپلیٹ ہو گیا کوٹ دوسرے کمپلیٹ ہونے کے بعد اب آپ نے اوپر یہ آپ کو گرین کلر کا بٹن دکھائی دیر آپ نے اس کو اوپر کلک کرنا اس کو رن کر کے دیکھ لینا کیا یہ فائل رن ہو رہی ہے سکسسفولی اور یہ دیکھو دوستو آپ کی سکسسفولی جو فائل ہے وہ اگزیگوٹ ہو گئی ہے اور میں کام کرتا ہوں میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں اس کے پراپٹیز بھی جاتا ہوں اور یہاں پہ میں تھوڑا سا نیچے آگے اور یہاں پہ اوکے کر لیتا ہوں اب دوستو یہاں پہ دیکھو آپ کے لیے نظر آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں پہلا سٹورنٹ نیم بلال اس کی سٹورنٹ آئی ڈی اے ہے سٹورنٹ کا سی جی پی یہ ہے اور اس کے بعد سٹورنٹ آئی ڈی اے ہے جی جی ٹکی seizures ہوں چیز یہاں پہ دوستو یہاں پہ اسٹورنٹ آئی ڈی کے بعد وہ نہیں آرہا ضرقی ہے دیکھو یہ ایک گئپ نے نہیں پھناにدی ہے یہاں پہ آپ نے آنا لینے ٹوئنٹیcı سینول کے Ốار یہاں پہ آپ نے ایک ایسے گئ ... دیکھو براہ پہ آپ نے اپنے آرہ حضر لگائی تھی اس حضرل لپ کے انبسیس پہلے ایک دیں اپنے کے لانے پہ آپ نے oro mal bursts کے ڈی افرار شükchine دیں پہ پہول Pokيع flowers ڈی ڈی جنس پہلے حرف گلے جنس پہلے نینی بات کی ایسے ٹھیک ہے ویڈیو بنا لینی ہے اس کی سمجھ آئی بات کی تو اس کی ویڈیو کیسے بنا نہیں ہے سکرین رکارڈ رکارڈ ران کرنا ہے اور صرف اتنی تنی یہ جو آؤٹپٹ وینڈو ہے صرف اتنی تنی یہ ویڈیو بنا نہیں ہے اور جل جدی بس دس سے پندہ سنگڈ کی ویڈیو بنا کر بس اس کے بعد یہ جیسی آیا اس ویڈیو بنایا ہے اس کے بعد انٹرپرس کرنے تو اس آفٹر باند ہو گیا تو یہ ویڈیو بھی آپ نے آؤٹپٹ کی بنا لی اب آپ کے پاس کوڈ یہ میں نے کوڈ والی فائل آگی اب وہ جو دوسر آپ نے ویڈیو بنایا ہوگی اس ویڈیو جو ویڈیو آپ نے بنایا اس ویڈیو کا اپنے گفت میں کیسے کرنے تو اس کے لئے آپ نے یہاں بھی گوگل پر آگے لکھنا ہے mp4.mp4 to video gif converter آپ نے کیا لکھنا ہے mp4 to gif converter sorry mp4 mp4 to gif converter to gif converter یہ آگیا gif converter یہ یہاں بھی آؤ اور یہاں بھی دوسر آپ کو ملے گا mp4 to gif converter video to gif converter یہاں بھی مرضی جاگر آپ اپنی ویڈیو کو gif میں convert کر لینا تو جان وہ جو آپ نے gif میں convert کی ہوگی فائل وہ اپنی gif file ایک چیز وہ دوسرا آپ نے اپنی کونسی updated file updated file یہ والی مطلب دبارہ بتا رہا ہوں آپ کو مان لو اپنی دبارہ سے document folder میں جانا ہے gif file آپ کو مل گئی اب اس gif file کو اپنے ایک folder میں رکھنا ہے اور اس کے ایک folder پہلے آپ نے یہاں بھی ایک نیا folder بنایا ہے اس نیو folder کے اندر آپ نے تین چیزیں رکھنی ہے آپ نے وہ gif file دوسرا آپ نے اپنا code یہ code کوئنسا یہ اپنے جو project بنایا ہے اس project کے اندر اس project کے اندر اور یہاں پہ اس کے double folder اور یہاں بھی ایک آپ شرح مل رہا ہے آپ کو یہ دیکھو program بلا آپ کے project کے اندر یہ دیکھو مل رہا ہے آپ کو program.c shop آپ نے اس یہ file آپ کی program بلی تو اس file کو یہاں سے لینا ہے اور کپی کر دیں اور اس کو بھی یہاں وہاں جا کے اپنی gif فائل والے کے ساتھ دو چیزیں یہ ہوگی ایک یہ فائل ہوگی ایک اپنی gif فائل ہوگی دو چیزیں ہوگی اور تیسری آپ نے اپ ڈیٹڈ جو اگزیمل فائل ہے وہ تو اپ ڈیٹڈ اگزیمل فائل کہاں سے ملے گی بین فولڈر کے اندر ڈیبک فولڈر کے اندر یہ جو آپ نے تیسٹ فائل پیش کی تھا یہی تیسٹ فائل بیس کے لئے اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اسی تیسٹ فائل کو آپ نے اپنے ساتھ کو فسائن کرنا ہے تو یہ آپ کی ہوگی ایک اپ ڈیٹڈ فائل اور اس کے بعد یہ آپ کی ہوگی وہ c shop والی code فائل اور جو gif میں نے آپ کو بنانا سکھا یہ تین چیزیں آپ نے ایک نیا فولڈر بنانا ہے اس کے اندر رکھ کر اور دن اپنے فولڈر کے پر اٹھلی کر کے سینٹ ٹو اور جیسے آپ مالوں کسی بھی فولڈر کے پر اٹھلی کرو تو اس کے بعد یہاں پر سینٹ ٹو پر جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک اپنے ملتا ہے کمپریسٹ ڈیپ فولڈر کا اس کے بعد کلی کرنا تو آپ کی ڈیپ فائل بانجے گی اس ڈیپ فائل کے لیمس پر اپلوڈ کر دینا تھانکیو سو میک ٹیلن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ